اسلام علیکم آج ہماری ایکسرسائز ہے پورنگ بینز پرام ون جگ ٹو این ایڈر جگ اس میں ہم دو جگ استعمال کریں گے ایک کو ہم بھر لیں گے دانوں سے یعنی کہ کسی بھی چاول کے دانے یا چھولے کے دانے بینز وغیرہ جو بھی ہے آپ کے پاس اویلیبر ان سے آپ بھر لیں گے اور ایک جگ کو آپ خالی رکھیں گے ڈائریکٹ ایم بچے کو ٹرانسفر کرنا آئے ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا آئے بچے کو ڈائریکٹ ایم یہی ہے کہ بچے کی آئے ہینڈ کوڈینیشن اچھی ہو جائے بچے کے اندر کانسنٹریشن آئے پیشنس آئے یعنی کہ سبر آئے اور اس کی جو اوبزرویشن ہے کہ کسی بھی چیز کو ہم کس طرح سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں بلکل سکون کے ساتھ اور طریقے سے یہ ایک ایبیلیٹی اس کے اندر پیدا ہو پوائنٹ آف انٹرس اس ایکسرسائز کا بچے کے اندر یہ ڈیویلپ ہوتا ہے کہ جب بچہ جگ سے پور کر رہا ہوتا ہے تو ایک لائن سے وہ پورنگ ہو رہی ہوتی ہے دانوں کی اور اس وقت جب ٹک 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 وہ دوسری برطن میں یا جگ میں گر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک آواز کریئٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بچے کو بہت اچھی لگتی ہے اور جو بھی آپ بینز لے رہے ہیں اس کی شیپ اس کا کلر اس کا ٹیکچر وہ بچے کو بہت مطلب ٹریک کرتا ہے اپنی طرف اس میں آپ نے بس یہ دھیہان رکھنا ہے کنٹرول آف ایرر یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی دانہ باہر گر جائے تو آپ نے اس کو اٹھا کے واپس فل والے جگ میں ڈالنا ہے اور اس ایکسٹیویٹی کو کنٹینیو کرنا ہے یہ ایکسرسائز ساڑھے تین سال سے بچے کو ہم سٹارٹ کرواتے ہیں کیونکہ اس عمر میں ہم بچے کو مانٹساری میں کلچر بھی شو کروانا شروع کر دیتے ہیں اس کو ادھر ادھر کی نولیج دینا دنیا میں کیا ہو رہا ہے کس طرح سے ہو رہا ہے یہ سب نولیج ہم اس کو پروائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس ایکسرسائز کو آپ دیکھئے کہ کس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا ہے مانٹساری سسٹم میں آج ہم ایکسرسائز کس طرح سے مانٹساری میں کی جاتی ہے پورین بیلز کی تو یہ ہم آپ کو کر کے بھی تھا جس میں میں نے مٹیلے لکھے لو جرگ تو جرگ اگر آپ پر اس بول سائز کی یعنی کہ اتنے سائز کے بول جو بچہ ایزیلی مول کر سکے تو آپ بول لے لیجی اگر نہیں ہے بڑے جرگ ہیں تو اس کے لئے پرپورم کرنا مشکل ہو جائے گا ان جرگ کے ساتھ تو ہم مٹیل جو ہمیں بھی آسانی سے ملتا ہے اور بچہ بھی آسانی سے پرپورم کر لے جس کے ذرگے ہم وہ مٹیلے لیز کریں میرے پاس یہ دو کپس تھے تو میں نے اس لئے ہی کپس لے لیے آپ کے پاس پرارمل بھی جو دھر میں کپس ہوتے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نمرینی کارٹ پاس ترانے کے فیلسی اٹھرکٹیف کپ ہو تو آپ کروائیں گے آپ نے ایکسرسائز کروانی بچے سے آپ اپنی سہولت کے حساب سے بچے کو کونسپ دینا ہمارا اصل مقصد ہے اب آپ ایکسرسائز شروع کر لے سب سے پہلے ایکسرسلسل لے سب سے پہلے ایکسرسل لے گے ہاں how are you hi today i am going to show you something new and interesting watch me carefully یہاں چاہہاں بھی یہاں پھر یہاں اٹھٹھ یہاں پھر آپ کو دماغت کردنے ہمچھ گیا اگر کوئی دانا آپ کا باہر گر جاتا ہے تو آپ نے اٹھا کے اگر اس طرح سے کوئی سیچویشن ہوتی ہے تو آپ نے دانے اٹھا کے جبکہ کب اس میں آپ نے دھالے تو دانے اس میں آپ نے دھالنا تو پچیس گنا دھالیں میری اسے کب اسے لید طرح طرح طرح